حدیث میں قتال کا حکم ہے قتال کا حکم ہے اور قتل اور قتال میں فرق ہے حدیث میں قتال کا حکم ہے مقاتلہ بابی مفعلہ ہے وہاں صدوری فعل دین دونوں جانبے زونتا ہے میں آپ کو ماروں گا آپ مجھے مارو گے وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ الْهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَغْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ آپ مارو گے اوروں کو تو وہ آپ کو ماریں گے وہ تو خموش نہیں بیٹھیں گے فَيَغْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ اسلام والے اور مسلمان وہ قتل بھی کریں قتل ہوں گے بھی تو یہاں صدوری فیل دونوں جانب سے ہوتا ہے تو مقاتلہ اور قتل میں صدوری فیل ایک جانب سے ہوتا ہے مقاتلہ میں قتل ضروری نہیں اور قتل میں قتل ضروری ہے ہم نے کہا قتال کا حکم ہے حدیث میں قتل کا حکم نہیں ہے وہ تو قرآن مجید میں کتار اور مقاتلے میں فرق ہے لوگوں بولو قتل اور مقاتلے میں بولو قتل کا معنی ہے مار ڈالنا اور مقاتل کا معنی ہے جگڑنا اس میں قتل ضروری نہیں ہاں دوران مقاتلہ کوئی قتل ہو جائے تو یہ اور بات ہے کیوں زمنی بات مقاتلہ قتل کے لئے نہیں ہوتا تو باتوں میں بھی ہو جاتا ہے اشارہ بھی ہو جاتا ہے مکہ بھی ہو جاتا ہے زبان بھی نکالتے ہیں لوگ بات لیکن چلو لڑائی بڑھتے بڑھتے گڑھتے گڑھتے بات یہاں تک آگی آتی مر گیا تو یہ زمن میں آئے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا اس کا معنی ہے کہ مقاتلہ میں قتل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں لڑائی ہوتی ہے اور قتل میں یہ فرق ہے انہیں قتل ہی کے لئے اگر کیا جاتا ہے ایک بات ہم اس کی دلیل دیں گے آپ کو کہ قتل اور قتل مقاتلیں فرق ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی نمازی کے آگے سے گزرو اس سے مقاتلہ کرو الفاظ ہیں فَإِنْ عَبَا اگر وہ کیا کرے انکار کہے فَلْيُقَاتِلْهُو اور آگے سے گزرنے والے ہوگا کہتے ہیں مَارُنْ بَيْنَ الْمُسَلِّ مَارُنْ بَيْنَ الْمُسَلِّ امیہ امیہ شیخ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو مکہ مارونا طالبین ہم تو طالبین سے بہن شراط بہت کرتے ہیں تو آپ دعا کرتے تھے کہ ہم مسبوک رہے اور کوئی ہمارے ازام نہیں تھے گزرے ملوں گے مکہ مارے تو ایک دو ایسا ہوا کہ ہم نے حدیث پڑھی تو اب ہم مسبوک تھے اتفاقا تو اب تیار ہیں بالکل مکہ تیار ہے نا کہ آپ کوئی آئے گز مارے گا ایک بودھا ادمی مال لے کا آیا تو نے کہا اس چھوڑایا اس کو نہیں مارا جب نواز پڑھی تو ایک نے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے کسی کو مارا آپ نے کسی کو مارا میں نے کہا میں رہتا ہوں جب بودھا ادمی آگیا میں تو نہیں ایک در ایک طالب الہم ساتھ آیا اور وہ بہت غصمی تھا اور تھا بھی بودھرا تکڑا کے سب طالب الہم یہ شرارتی تھا وہ جیسے کہا ہے تو انہیں مکہ مارا شفینہ میں اترس رسول اللہ کہا ہوتے جا کے استاد کو شکایت کی مجھے کہ فیعت اللہ نے نماز مکہ مارا یہ خود نماز میں تھا میں گزر استاد نے کہا اس نے تو حدیث پر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا تو ہم نے شرارت کی وجہ سے تھا یعنی اس وقت تو یہ بات نہیں کہ حدیث پر عمل ہو جائے امانہ یہ کہا ہے کہ نماز کے اندر مارنے کا مکہ مل گیا تو اس چانس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ جگڑا اس طرح ختم ہو گیا کہ استاد نے کہا کہ بھئی یہ تو حدیث پر عمل کی ہے حدیث کے اندر تو ہے کہ جو آدمی آگے گزر اب میں تمام آئیموں سے پوچھتا ہوں بلکہ آپ پوچھ لو اکبر آپ پوچھ لو جو آدمی مسلی کے سامنے سے گزر ہے تو کیا اس آدمی قتل کرنے چاہیے نہیں امام صاحب قتل میں اور مقاتل میں فرق ہے یہ مقادلہ ہے ہاتھ سے مارو تپڑ مارو قتل جائے جس طرح مارم بین المسلی کے سامنے آپ اس کو فلیو قاتل کا مقاتلہ کہہ دے ہو اور قتل نہیں کہہ دے تو معلوم ہے قتل و مقاتل میں فرق ہے ایک دلیل دی بولو بولے ایک دلیل آگئی دوسری دلیل بھی آ رہی ہے اگر کسی آدمی نے اگر کسی علاقے والوں نے آپس میں پیئے کیا کہ ہم آزان نہیں دیں گے اب آزان نہیں دیں گے تو یہ ایک شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمان حکمران فوج بیجے گا ان سے مقاتلہ کرے اب مقاتلہ کا معنی یہ نہیں کہ ان کو قتل کرے گا قتل کرنا جائز نہیں ان کا مقاتلہ کرے گا یہ ان کو مجبور کرے گا کہ آپ آزان دو بھئی اور جب وہ آزان دینے لگے چھوڑ دو اور اگر کسی علاقے میں لوگوں نے آپ خطہ نہیں کریں گے تو بھی ان سے مقاتلے کا حکم ہے مقاتلے کے معنی تو آپ بھی کہتو کہ قتل تو نہیں ہے کس طرح مجبور کرے گا ان کے پانی کو روکو ان کی رسد کو روکو باہر سے آنے والے سودا کو روکو روٹی کو تو وہ تنگ ہو جائیں گے اگر ٹھیک ہے ہم یہ بات مانتے ہیں اب یہاں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں مقاتلہ ہے مقاتلہ اور چیزیں اور قتل ہم نے دو باتیں کی قتل و مقاتلے میں کتنی باتیں کی ہم نے تین کی آپ کہتے ہیں دو کی مار بین المسلی اور آزان دو اور خطنہ تین ہم نے تین باتیں کی اب ایک آیت اس پر آپ غور کرو اور میں چاہوں گا کہ طالباتی اور آپ بھی ایت طرزی استدلال خود بناو وہ یہ ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِي نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا یعنی اتنی آگے تو آیت لمبی ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِي نَقْتَتَلُوا اگر مومنوں میں سے دو طائفات دو فضقیں آپس میں مقاتلہ کریں فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلح کرو اب اپنے ذہن پر زور دو کہ کس طرح ہی ہماری دلیل بن سکتا قتل اور مقاتلے میں فرق کس طرح آسکتا جو بھی بولے گا اور ٹھیک بولے گا ہم پیسے تو نہیں دے سکتے ہم ان کو دعائیں دیں گے جس کو آدھا ہے بتا ہے اگر اختتلو مقاتلہ ہے اس سے آپ مراد قتل لیں اے تینو عائمہ اکبار آپ پر اللہ کی رحمت ہو اگر آپ تینو اس سے آپ قتال سے قتل مراد لیں جب وہ قتل کرے فیصلہ کیسے کی اپنستان کیسے لوگ تو اس سے معلوم ہوا قتل اور چیز ہے قتال اور چیز ہے لہذا آپ کی دلیل ثابت نہیں ہوتی اور ہماری دلیل ثابت ہوتی ہے وہ کیا کہ قتل نہیں کرو بھئی قتال کرو قتال کے زمن کے اندر اگر قتل آتا ہے تو وہ اور باتیں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں ماند رہا پتر کا پتر ہے اس کو مارا بھی مارا بھی فیصلہ رہے ایک وقت اس کی موت خدا جائے گی یا وہ مار مار کے قتل ہو جائے گا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن افتدائی اور فوری دوبرا قتل کے قائل بس ان میں آگئی ہے دوبارہ بتاؤں دوبارہ بتاؤں یا سمجھ میں آگئی ہو تو در اونچہ بولو نا آگئی سمجھ دوبارہ بتاؤں یا نہیں اب امام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور امام شافیق کا دفاع کرنے آئے اس لئے کہ وہ امام شافیق کے مقلد ہیں بہت بڑے آدمی ہیں زاد الماد والے یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ آئے انہوں نے کہا ہم ثابت کریں گے کہ مراد جو ہے وقتل ہے ہم نے پوچھا امام صاحب بتا انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو ثابت نہیں ہو رہا قتل مقاتل ثابت ہو رہا لیکن آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا حدیث امرت عنو قاتل النار مقاتل ثابت ہو رہا ہے لیکن وہاں قرآن مجید کی آیت میں فق تنوہم صرف قتل ثابت ہو رہا ہے اب قرآن اور حدیث کے اندر جب کوئی بات آ جائے دونوں میں تعارض آ جائے تو قرآن کو لیے جائے گا حجز کو لیے جائے گا لہذا اس کا قتل ہے اور امام شایفی کا مسئلہ ٹھیک کوئی آدمی علامہ ابن قیم کی تقریر بتا سکتا ہے کیا تقریر ہے اسی سشم والا انجھے فرماتے ہیں آئیسے تو نہیں فرماتے ہیں حدیث میں تو مقاتل ہے آپ کی مات باندھیں قرآن میں تو قتل ہے اور جب قرآن زیادہ قوی ہے حدیث کے مقابلے میں تو قرآن بے عمل کرو بولو حدیث کے لیے لڑائی لڑو تعارض آ گیا نا اب تعارض جب آ گیا تو ہم ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر عمل نہیں کریں گے کیا کریں گے ہم ایک کو تطبیق پیدا کریں گے ایک کو دوسرے پر محمول کریں گے دفعہ تعارض کے لیے ہم ایک کو دوسرے پر محمول کریں گے نہیں سمجھے یہ ساقی وارا دور چھوڑ دو یہ ضروری تو نہیں یہ ضروری تو نہیں کہ ساقی کی ہر ایک پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں کہ ساقی کی ہر ایک پہ نظر ہو مگر یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کی ساقی پہ نظر ہو کیا وہ ساتھ ساقی ہوتا ہے نا وہ دیتایا پیتے ہو تو سب کی نظر ساقی پر ہو جام والو ساقی پہ نظر ہو اللہ میں ابن قیم کی بسمی میں آگئی ہے آپ ہاں ہوں کرو تاکہ میں آگے بڑھوں نا کہ قتل کا ذکر تو آگیا قرآن مجید میں اور وہ قرآن مجید زیادہ قوی کلام حدیث کے مقابلے میں تو اس میں عمل کرو ہم نے جواب دیا یہ ٹھیک ہے کہ قتل آگیا قتل کا ذکر آگیا قرآن مجید میں اور حدیث میں مقاتل آگیا تو تعارض آگیا تعارض کے دفعہ کرنے کی لیے ہم ایک کو چھوڑ کر ایک پہ عمل نہیں کریں گے تطبیق اس طرح پیدا کریں گے کہ ایک کو محمول کریں گے دوسرے بار یا دوسرے کو محمول کریں گے پہلے بار اب قرآن مجید میں قتل ہے تو ہم حدیث کا ایسا درجمہ کریں گے کہ حدیث میں بھی قتل آ جائے قرآن کی درہ اور اگر حدیث کے درہ مقاتلہ ہے تو ہم قرآن کی وہ تشریح کریں کہ اس کے قتل کی وجہ مقاتلہ آ جائے تو انہوں نے کہا آپ یہ تو مانتے ہو کہ حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے جہاں قرآن مجید مجمل ہوتا ہے حدیث اس کی مفسر ہوتی ہے قرآن مجید مطل ہوتا ہے حدیث اس کی شرح ہوتی ہے تو آیا قتل ایک مطل ہے اور ایک لفظ مجمل ہے حدیث نے آ کر ان کی تشریح کر دی کہ اس قتل سے مراد قتل نہیں مقاتلہ ہے کوئی محمول ہو گیا کیا کس پر قتل مقاتلہ محمول ہو گیا اور تدبیغ ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ یہاں قتل سے مراد قتل نہیں بلکہ مقاتلہ ہے بولو بولو انچی آواز میں اور انچی آواز میں تو یہاں قتل سے کیا مراد لیا جائے گا امام بخالی کی بھی یہی اشارہ ہے انہوں نے آیت لائی عنوان میں اور حدیث کو لائیا حدیث الباب میں عنوان کا ترجمہ اور تشریح حدیث الباب کرتی ہے اگر حدیث اوپر ہوتی آیت نیچے ہوتی پھر آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ تو اوپر کیا لے آئے آیت نیچے کیا لائے حدیث تاکہ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح اس حدیث کی نگاہ سے ہو جائے تو یہی ہوگا ایک مقاتلہ بورا دی ایک دوسری بات بھی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں جو قتل ہیں تو صرف قتل تو نہیں ہیں فَقْضُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُولْهُمْ قُلَّ مَرْسَتْ وَقْتُلُوهُمْ ہے تو یہ بھی ہے پکڑو گریفتار کرو تاک میں بیٹھو اس کا معنی یہ ہے کہ ان چار صورتوں میں جس صورت پر بھی عمل ہوگا چار صورتوں میں جس صورت میں عمل ہوگا تو آیت پر عمل قرار دیا جائے گا جب سب چیزیں آگئی اکیلے قتل آتا تو قتل ہوتا جب سب چیزیں آگئی تو قتل اکیلے مراد دی بلکہ یہ مقاتلہ مرادیں اس کے نروح چیزوں کو جائش پیدا ہوگی دو باتیں ہوگی تیسی بات بڑی بہترین ہے آیت بتا رہی ہے آیت سورے میں کس طرح تھی ہم نے پڑھی تھی ابھی یہاں سلاح کے ساتھ سلاح کے ساتھ زکاة بھی ہے تو حکم دونوں پر ایک لگے گا آپ یہ حکم دے گے تارے کے سلاح کا جو حکم ہے وہ تارے کے زکاة کا بھی ہے اب تارے کے زکاة کو بھی قتل کیا جائے گا حالانکہ چاروں آئیمہ میں سے کوئی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ کوئی آدمی زکاة آمنان چھوڑ اس کو قدل کیا جائے گا جب تارے کے زکاة میں قدل کے آپ قائل نہیں ہو تو پھر آپ تارے کے سلاح میں کس طرح قائل ہوتے ہیں بولو سبحان اللہ موسیقی